پھر جب سارے رخصت ہو چکے تو خیمے سے ایک خوبصورت جوان نکلتا ہے وہ شبیہ مصطفیٰ ہے حسن آدھی شبیہ مصطفیٰ تھے حسین بھی آدھی شبیہ مصطفیٰ تھے حسن سر سے سینے تک مصطفیٰ کی شبیہ تھے حسین سینے سے قدموں تک مصطفیٰ کی شبیہ تھے اور یہ ایک جوان نکلا ہے چاند کی طرح مکھڑا یہ سر سے پاؤں تک مصطفیٰ کی شبیہ ہے یہ کون ہے یہ علی اکبر ہے عرض کرتے ہیں بابا جان اب سارے شہید ہو چکے اب دعا دے کہ مجھے رخصت کرے اور اجازت دے امام حسین دعاوں کے ساتھ علی اکبر کو رخصت کرتے ہیں اور خود آگے پڑھ کے دیکھنا چاہتے ہیں کہ میرا بیٹا علی اکبر کتنی جوان مردی کے ساتھ جزیدی لشکر پر حملہ کرتا ہے اور کس شجاعت کا مظاہرہ کرتا ہے مگر یقا یق علی اکبر گرد میں گم ہو جاتا ہے حسین دیکھنا چاہتے ہیں کہ جوان بیٹے کی لڑائی کا رنگ دیکھو منظر دیکھو مگر نظر نہیں آتے بس اتنا پتہ چلتا ہے کہ جس طرف جزیدی لشکر بیڑ بکریوں کی طرح باگتا نظر آئے حسین سمجھتا ہے کہ علی اکبر اسی سمت ان کے پیچھے جا رہا ہے یہ منظر دیکھتے رہے اچانک تھوڑی دیر گزری کہ گھوڑا دوڑا کہ علی اکبر واپس آئے کچھ آپ بیٹا علی اکبر واپس کیوں آگئے ہو عرض کہ اببا جان پیاس بہت لگی اگر تھوڑا سا پانی مل جائے تو تازہ دن ہو کر ان بدبختوں کو پھر میں جا کے سبق دکھاؤں میرے حسین نے میرے آقا حسین نے علی اکبر کو سینے سے لگا لیا فرمایا بیٹا پانی تو نہیں ہے مو کھول علی اکبر نے مو کھولا حزین نے اپنی سوکھی ہوئی زبان علی اکبر کے بوں میں ڈاڑھ لی فرمایا بیٹا علی اکبر اسی کو چوس لے اسی کو چوس لے میرے بابا بھی اسی طرح اپنی زبان مجھ کو چوس آسے تھے میں بھی بابا کی زبان نانا کی زبان اسی طرح چوس تھا شاید اسی لیے چوس آسے تھے کہ آج کے دن آپ کو زبان چوس آنی تھی اسی کا